السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کی لوگ ڈاؤن کے چلتے ہم سب کو پورے رمضان گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑی اسی طرح عید کی نماز بھی اب ہمیں گھر میں ہی پڑھنی پڑے گی لیکن ایسے میں سوال اکتا ہے کہ خطبہ کیسے پڑھیں تو اس کے لیے ہم یہاں بہت ہی ایک شارٹ اور آسان خطبہ لے کر آئے ہیں لیکن اگر آپ خطبہ نہ پڑھ سکیں تو اس کا حل بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیئے پہلے خطبہ پڑھ لیتے ہیں عید کا پہلا خطبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی قد افلح من تزکا وتكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنيا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل قوم عید وهذا عیدنا بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العزیم ونفعنا وإياكم بهدي سید المرسلین عید کا توسر خطبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وبارک وسلم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طهرة للسائم من اللغب والرفث وتعمة للمساکین او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والحسان وعیتائی ذلقربا وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغی یعیذکم لعلكم تذکرود ولذکر اللہ اکبر تو یہ دونوں خطبے مکمل ہوئے لیکن اگر خطبہ یاد نہ ہو یا خطبہ نہ دے سکے تو آپ صرف اتنا کر لیں کہ پہلے خطبے میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر دروس شریف پڑھ لیں پہلا خطبہ ہو گیا پھر تھوڑی دیر بیٹھیں قریب دس سے پندرہ سیکنڈ تک اس کے بعد میں پھر کھڑے ہو یعنی دوسرا خطبہ دیں تو اس میں پہلے سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ واحد پڑھ لیں اور پھر دروس شریف پڑھ لیں یہ آپ کا دوسرا خطبہ ہوا انشاءاللہ خطبہ بھی مکمل ہو جائے گا اور نماز بھی مکمل ہو جائے گی